جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز حموطنو اسلام علیکم یہ ملک نواز صاحب نے طالعا گنگ کوئی گاؤں ہے وہاں سے یہ آرڈر بیجا ہے یہ اپنے ایکمک ایچ 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 او کٹ کا فار پک اپ ٹھیک ہے تو میں انہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھئے یہ یہ جو دو تار ہیں یہ آپ نے بیٹری سے لگانے ہیں مطلب بیٹری سے کنیکشن دیں گے اور یہ جو سیل کی آؤٹ پوٹ ہے یہ اس پائپ کے باٹم میں جا رہی ہے دیکھ لیں آپ یہ دیکھئے ٹھیک ہے اور اس کے ٹاپ سے جو پائپ آ رہا ہے یہ ابھی تو ہم نے پانی میں ڈالا رہا ہے یہ آپ نے ائر کلینر میں ڈالنا ہے بس پک اپ کے ائر کلینر میں ڈالیں گے آپ تو یہ اور یہ بھی اندازہ کریں کہ دیئے ایک ہی ہے یہ میکسیمم اتنی بابلنگ ہونی چاہیے بس کم ہو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہماری کٹ جو ہے یہ چار ایمپیر کی کٹ ہے اس کو بس چار ایمپیر پہی رن کریں چار سے پانچ ایمپیر ہو جائیں کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ اس کو چار پہ سیٹ کریں گے نا چار پہ سیٹ کریں گے تو یہ خود ہی یہ گھنٹے بعد یہ پانچ پہ پہ پہنچے بھی ہوگی تو ساڑھے تین چار پہ سیٹ کیجئے گا بس اندازہ ان بابل سے لگائیں آپ یہ دیکھئے یہ اس وقت میکسیمم اس پہ چل رہا ہے یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی مدد سے ایک تو جو آپ کی پک اپ ہے کول رننگ کرے گی کام انڈ کوائٹ رننگ کرے گی اور کلین رننگ کرے گی ٹھیک ہے انجن جو ہے ٹیل پائپ سے دھویں کے بجائے پانی کے بخارات دے گا اور انجن کی پاور بھی بڑھ جائے گی ٹارک بھی بڑھے گی ایکسیلیشن بھی بڑھے گی ٹھیک ہے اور بیٹری بھی کوئک سٹارٹ ہوگی بہرحال یہ دیکھ لیجئے آپ کی آسانی کے لیے پھر بتا رہا ہوں بیسے تو میں اس میں وہ ریلے وغیرہ لگا کے اور پھر بھیجوں گا ٹھیک ہے لیکن میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ نے یہ پائپ کس طرح لگانا ہے اور یہ جو پائپ جو ہم نے پانی میں ڈالا بہا ہے یہ کاربوریٹر میں جائے گا ٹھیک ہے وہ لمبا پائپ ہوگا بس تو بس یہ یاد رکھئے جی یہ بہت یوسفل چیز ہے بہت یوسفل چیز ہے اس کو آپ یوس کریں یہ ٹریکٹرز کے لیے بھی بہت اچھی ہے یہ ڈیزل بہت بچاتی ہے یہ یہ میری ٹریکٹرز کی کٹس ہیں ٹھیک ہے جی بھائی اور یہ دیکھئے پانی آپ نے یہاں سے ڈالنا ہے کیا پانی ڈالنا ہے آپ نے ڈسٹل وارٹر آم کوئے کا پانی یا نلکے کا پانی یا بور کا پانی نہیں ڈالنا آپ نے ڈسٹل وارٹر یوس کرنا ہے اگر ڈسٹل وارٹر نہ ملے تو اے سی سے جو نکلتا ہے پانی وہ یوس کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہ ملے تو آپ بارش کا پانی یوس کر سکتے ہیں یہ میں نے بارش کا پانی اس میں ڈال کے ٹیسٹنگ کرکا کے دکھا دیا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے میں نے اس کے ساتھ کے او ایچ بھیجا ہے کیمیکل ایک پیالی کے اندر آپ نے ایک چمچ گھول لینا ہے اور گھولنے کے بعد ایسی سرنج کی مدد سے پچاس ایمیل یا ساٹھ ایمیل کی سرنج لینے نوزل یہ اس ٹائپ کی بھی ہوتی ہے اور یہ دیکھئے اس ٹائپ کی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نوزل سرنج بھر کے اور یہاں سے آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھے گا اگر اس سے زیادہ ببل دو تو انہیں کم کر لیجئے گا کم کرنے کا تریکہ کار کیا ہے کہ یہاں سے کھول کے پھر باپس پانی نکالو اور اس کی جگہ سادہ یہی ایسی کا پانی ڈال دو ٹھیک ہے کیونکہ دیکھئے یہ الیکٹر لائٹک سیل جو ہوتے ہیں نا یہ جب ہیٹ اپ ہوتے ہیں تو ایمپیئرز خود بخود بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے بس بتا رہا ہوں ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے سیل پانچ ایمپیئر پہ چلے چھے پہ چلے چلیں جی خوش رہیں جی پاکستان زندہ باد